اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے آج ایک اور نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جیسے کہ آپ کو بتا ہے میں کچھ نہ کچھ آپ کے لیے نئی انفرمیٹی ویڈیو لے کے آتا رہتا ہوں تو آج کی بھی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے ان بھائیوں کے لیے جنہوں نے لائک سبمیشن کی ہوئے ہیں مالٹا کی یہاں کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے بہت امپورٹن ہے تو ویڈیو کو لاس تک لازمی دیکھا کریں تاکہ آپ کو ہر چیز سمجھ میں آ سکے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر جو بھائی نئے آئے ہیں اس چینل پر پہلی دفعہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو کارنلی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی انفرمیٹی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکرس کرنے جا رہے ہیں کہ بھائی ایک تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو وی ایف ایس کا سسٹم ڈون ہے اس کا اور ایک اور چیز جو بہت امپورٹن ہے بہت سارے بھائی کوشتن پوچھتے ہیں کہ بھائی جب ہم سبمیٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد کیا کیا لکھا آتا ہے ایمیل یہاں ٹریکنگ کے دوران کیونکہ ٹریکنگ سسٹم کبھی چل رہا ہے اور کبھی نہیں موسٹلی ڈون ہے ابھی وی ایف ایس کا لیکن کچھ ٹائم پہلے ابھی کھل چکا ہے لیکن ابھی ٹریک ہو رہے ہیں انڈیا میں بھی ہو رہے ہیں اور یو ای میں بھی ہو رہے ہیں لیکن کچھ ابھی بھی ٹریک نہیں ہو رہے ہیں انویل انویلڈ انپورٹ ہا رہا ہے تو وہ ایک ریزن جو ہے وہ بھی بتاتا ہوں تو لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے بھائی جو بھائی فائل پر پیر کروانا چاہتے ہیں کسی بھی دنیا کے کنٹری کے لیے ویزٹ ویزے کے لیے فائل پر پیر کروانا چاہتے ہیں یا ورک پرمنٹ کے لیے تو کنٹیکٹ کر سکتے ہیں مجھ سے کنٹیکٹ کرنے کا سمپل طریقہ آپ نے ڈسکرپشن میں جانا ہے لنک ہے میرا انسٹرگرام کا وہ ہم مجھ سے کنٹیکٹ کر رہے ہیں آپ کا پوری ڈیٹیل ہر طرح ہی مل جائے گی پوری دنیا کے کسی بھی ویزے کے لیے آپ کو ڈیٹیل چاہیے تو تو یہ ہو گیا ویڈیو کا انٹرو ہو گیا تھوڑا سا آپ کو بتا دیا کہ کیا ڈسکس کرنا ہے تو پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو وی ایف ایس کا سسٹم ڈون ہے وہ اس کے پر ڈسکس کریں گے یو ای میں بھی ہے ڈون اپنمنٹ بھی نہیں مل رہی اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھائی یہ انڈیا میں ٹریکنگ کا جو سسٹم ہوتا ہے یا یو ای میں کہیں بھی جگہ بھی اس سسٹم کا ہوتا ہے اس کا بھی تھوڑا سا آگے جا کے بتاتا ہوں سب سے پہلے تو وی ایف ایس کا سسٹم اتنا ڈون ہوتا ہے سیچرڈے سنڈے کو تو سپیشلی بہت زیادہ ڈون ہوتا ہے آج چوزڈے ہے لیکن آج تھوڑا سا ٹھیک ہے سیچرڈے سنڈے کو میں ٹرائی کرتا رہا ہوں ایک دو بھائیوں کی اپنمنٹ لینی تھی لیکن سسٹم اتنا ڈون تھا کہ آپ وی ایف ایس کی ویب سائٹ گلیش کر ج جاتی ہے جیسے ہی آپ پیمنٹ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں گلیش کر جاتی ہے لیکن اگر یہ اپنمنٹ پہلے تو نظر نہیں آتی اگر آ جائے تو گلیش کر جاتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد جب آپ پیمنٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں یہ لاسٹ اپشن ہوتا ہے وہاں پہ جا کے کہتے ہیں کہ یہ سلاٹس آرڈی فول ہیں لیکن بہت ساری اپنمنٹ ہوتی ہیں لیکن یہ سسٹم ڈون ہونے کی وجہ سے وہاں گلیش ہو جاتا ہے تو یہ ہو گیا یو ای کی سیچوشن کچھ ایسی جا رہ اگر پیمنٹ نہیں ہو رہی سلاٹس اوپن دکھا رہے ہیں جون کے بھی دکھال ہے مہی کے بھی لاسٹ میں کچھ ایک دو دن کے دکھال ہے لیکن اپنمنٹ اوپن آپ نہیں لے سکتے کیونکہ پیمنٹ نہیں کر سکتے جب پیمنٹ نہیں کرتے تو آپ کو سلاٹس نہیں ملتے تو یہ ہے گلیش ہے کہ یہاں سسٹم ڈون ہے یہاں کچھ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اس سے بہتر ہو جائے بارہل یہ تھا ایک سسٹم کا گلیش تو اب بات کر لیتے ہیں کہ بھائی جب آپ پاس لیکھ اپنیٹ ا آپ کے رائی ڈیا اپنٹمنٹ کے بعد آپ سمیشن کرتے ہیں تو کیا سسٹم ہوتا ہے کیا کیا ایمیل آتی ہے یا کیا ٹریکنگ میں سٹیٹس آتا ہے وہ ایک ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے کہ بھائی اگر انوائلڈ لیکھ آپ غلط نمبر کچھ بھی ایک غلط جگہ پر لکھتے ہیں تو پھر آپ کو انوائلڈ انپورٹ آ جاتا ہے تو اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ صحیح سے جیسے آپ کا ریفرنس نمبر ہوتا ہے ٹریکنگ نمبر یا ریفرنس نمبر جو ہوتا ہے بانٹمنٹ کا وہ صحیح سے انٹر کریں تو دیفنیٹلی آپ کو سب کچھ صحیح ٹریک ہوگا لیکن سسٹم ڈونوں نے کی وجہ سے کچھ بھائی پرشان ہو جاتے ہیں کہ شاید ہماری فائل کہیں فاس گئی یا کچھ ہے تو ایسا کوئی سین نہیں ہوتا آپ کی فائل کہیں نہیں جاتی کیونکہ ایک ریسپونسیبل وی ایف ایس ادارہ ہے وی ایف ایس والے جب بھی آپ سے پاسپورٹ یا ڈاکومنٹس آپ کے لیتے ہیں تو ان کی ریسپونسیبلیٹی ہوتی ہے وہ سمبیسی تک پنچھانا جس کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں اور واپس آپ کو سیم ایس کنڈیشن میں دینا کیونکہ یہ بہت بڑی ریسپونسیبلیٹی ہوتی ہے تو کچھ بھائی پرشان ہو جاتے ہیں کہ شاید کیا ہو رہا ہے کیا نہیں تو اس کی وجہ سے آپ پرشان نہ ہوا کریں وی ایف ایس والے ریسپونسیبل ہیں اس سارے کام کے لیے تو ابھی بتاتا ہوں بھائی سب سے پہلے تو آپ نے ٹریک کرنا ہے جب آپ انٹر کریں گے آپ نے کچھ کنٹریز میں کیا ہوتا ہے کچھ میں ریفرنس نمبر اور برس رے ہوتا ہے اور کچھ میں ہوتا ہے ریفرنس نمبر اور لاس نیم دونوں جگہ پہ کچھ ہو سکتا ہے ابھی آپ کہاں پہ بیٹھ کے یہ ٹریک کر رہے ہیں اگر یوئی میں کر رہے ہیں تو سم ٹائم برس رے ہوتا ہے سم ٹائم لاس نیم ہوتا ہے سسٹم چینج ہوتا رہتا ہے اس کا وی ایف ایس کا لیکن انڈیا میں کیا ہوتا ہے انڈیا میں بھی ایسے ہی کبھی برس رے ہوتا ہے کبھی لاس نیم بھی ہوتا ہے کبھی ریفرنس نمبر بھی ہوتا ہے تین چیزیں بھی ٹریک کرنے کے لیے لی جا سکتی ہیں تو یہ تینیں چیزیں ہیں اگر آپ ایڈ کرتے ہیں ہم انڈیا کی بات کر لیتے ہیں اگر دو ہے تو پھر دو ایڈ کرنی ہے اگر تین ہے تو تین ایڈ کرنی ہے تو پھر سب سے پہلے جب آپ پہلے دن سومیٹ کر کے آتے ہیں سیکنڈ ڈے آپ کا لکھا آ جاتا ہے کہ ڈسپیچ ہو گیا مالٹا کے لئے آپ نے سومیشن کی ہے تو مالٹا کے بیسی کی طرف آپ کا ڈسپیچ ہو گیا پھر ایک ایمیل آتی ہے آپ کو ساتھ میں سٹیٹس چینج ہوتا ہے آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ رسیب ہو گئے ہیں امبیسی میں اگر دلی میں کی ہیں آپ نے بنگلور میں کی ہیں ہیدر آباد میں کی ہیں تو آپ کا لکھائے گا کہ ہیدر آباد امبیسی کو رسیب ہو گئے ہیں اور اگر یوئی میں ہے تو آپ کو ابو دبی کا لکھائے گا کہ ابو دبی امبیسی نے رسیب کر لی ہیں آپ کے ڈاکومنٹس پھر آئے گا کہ بھائی آپ کی اپلیکیشن ہے جو وہ پرسیسنگ ہے پرسیسنگ ہو رہی ہے مطلب یہ اس پہ ورک آٹھ ہو رہا ہے اس کے بعد کیا آتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے کہ یا تو یو ای میں تو آتا ہے کہ پرسیڈ ہو چکی ہے اپلیکیشن یور اپلیکیشن ہیز بین پرسیڈ ویل بی سون ڈیسپیچ آئے گا ایک دن یہ آتا ہے نیکس ڈی آپ کا ڈیسپیچ آ جاتا ہے ڈیسپیچ وی ایف ایس واپس یہ وی ایف ایس جاتے ہیں یہ ڈریکلی آپ کی طرف نہیں آتے کوئی انڈیا میں بھی ایسے ہی ہے اور یو ای میں بھی ایسے ہی ہے واپس وی ایف ایس جائیں گے وی ایف ایس والے اگر آپ کو کوریئر آپ نے کیا ہوا ہے تو وہ کوریئر آپ کے گھر آ جائیں گے اگر آپ نے کوریئر نہیں کیا ہوا تو پھر آپ کو کال آئے یا سٹیٹس آ جائے گا کہ ریڈی فار کلیکشن تو پھر آپ وی ایف ایس جائیں گے اور جا کے وہاں سے لے لیں گے کیونکہ یو ای میں بھی ایسے ہی ہے اگر ہم لوگ کلیکشن کے لیے لکھا آتا ہے تو ہم لوگ وہاں سے پک کرتے ہیں اور اگر آتا ہے کہ کوریئر آلڈی کیا ہوتا ہے پہلے جب فائل سمیٹ کرنے جاتے ہیں تو وہاں چارجز دیئے ہوتے ہیں تو پھر ہمارا ٹریکلی ہوم آ جاتا ہے اور ساتھ میں وہ لکھا ہوتا ہے کہ کوریئر کو دے دیا گیا ہے مطلب کوریئر والے ڈلیور کر دیں گے تو یہ ایک امپورٹنٹ ویڈیو تھی بہت سارے اس پر قویشن آ رہے تھے بھائی سٹیٹرز کی فل ویڈیو بنا دو کہ کیسے کیسے چینج ہوتا ہے تو یہ تین چیز چینج ہوتے ہیں سب سے پہلے ہوتا ہے پرسیسنگ آپ کی اپلیکیشن پھر ریسیو ہوتی ہے پھر اس کے بعد پرسیسنگ پہ شروع ہو جاتی ہے انڈر پرسیسنگ جس کو بولتے ہیں انڈر پرسیسنگ کے بعد آتا ہے کہ آپ کا دسپیج تو وی ایف ایس اور وی ایف ایس کے بعد آپ کا آتا ہے کلیکشن کے لیے ریڈی ہے بس یہی سٹیٹرز ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا لیکن اگر سسٹم ڈون ہوگا تو پھر ایک لادہ چیز ہے پھر ایک سسٹم اپ ڈیڈ ہوتے ہوئے ٹائم لگے گا تو یہ تھی آج کی امپورٹنٹ ویڈیو امید کرتا ہم ویڈیو آپ کو پسند آئے گی لائک اور شیئر لازمی کہیا کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی سمجھ میں آج سکیں تو چینل کو ویڈیو چینل کو لازمی سبسکرائب کال لیں تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تک لیے اللہ حافظ